اسی لیے میں کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا جمہوریہ تھے گانباپی مسجد کے بارے میں بولا تو کونسا گناہ کیا میں جب بابری مسجد کا فیصلہ آیا تھا میری پرس کانفرنس اٹھا کر دیکھ لو آپ میں نے اس فیصلے کو کہا تھا انگریزی میں کہا تھا کہ this is a victory of faith over facts this is a victory of faith over facts میں نے اپنے پرس کانفرنس میں کہا تھا کہ مجھے اندیش آئے کے اس فیصلے کے بعد اور مسائل شروع جائیں گے میں نے نام لے کر کہا تھا گانباپی مطورہ لکنوں کی تیلے والی مسجد سب سب ثابت ہو راج اس وقت بھی سب گالیاں دیئے مجھے میں بیونڈی کی عوام سے بھارت کے مسلمانوں سے اور بھارت کے ہمارے ہندو گردلیت بھائیوں سے جنبکر اور گانڈی کو اپنا لیڈر مانتے ہیں اس دیوانے کی بات کا یقین تھوڑا کرو تم مجھ سے نفرن کرو انفرادی طور پر مگر میں کہہ رہا ہوں تو میری بات کو سنو یاد رکھو یہ رات لمبی رہنے والی ہے بھیونڈی کی عوام بھارت کے مسلمانوں میری اس بات کو یاد رکھو یہ رات اندھیری رہنے والی ہے لمبی اندھیری رہنے والی اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کوئی سیکولر پارٹی آ کر تمہارے اس اندھیرے کو دور کرے گا یہ اندھیرہ کیا ہے فرقہ پرستی کا اندھیرہ نفرت کا اندھیرہ اس اندھیرے میں اگر روشنی اگر کوئی پائدا کر سکتا ہے تو آپ 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 اور ہم کر سکتے ہیں آپ ایک چراغ جلاو اپنی سیاسی طاقت کا ایک چراغ جلاو اس چراغ میں تم کو تیل کی ضرورت نے اس چراغ میں تم کو اپنے آسووں کی اور اپنے جذبات کی ضرورت ہے تم ایک چراغ جلاو ان طوفانوں میں ان نفرت کے طوفانوں میں اس چراغ کو جلاو اور اپنی روشنی سے تمام ماحول کو منور کر دو اگر آج آپ خاموش بیٹھ جائیں گے تو پھر آنے والی نسل آپ کو جواب نہیں دے گی آپ کو جواب دینا ہے